بسم اللہ الرحمن الرحیم تیہ نہیں ہوتا اس میں کسی نہ کسی قسم کی بندش آ جاتی ہے کسی نہ کسی قسم کی رقاوٹ آ جاتی ہے اگر رشتہ تیہ بھی ہو جاتا ہے منگنی بھی ہو جاتی ہے لیکن آپس میں کچھ ایسے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں کہ رشتے سے جواب ہو جاتا ہے منگنی ٹوٹ جاتی ہے اگر آپ یا آپ کے کسی عزیز کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہے تو آج میں آپ کو چالیس دن کا ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو کہ عقابرین اور علماء اکرام کا بتایا ہوا اور آزمایا ہوا بے انتہا خاص وظیفہ ہے اگر آپ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے صرف چالیس دن کے اندر اندر ابھی وظیفہ پورا نہیں ہوگا آپ کا رشتہ تیہ پا جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے اچھے رشتے سے نوازے گا کہ آپ اور دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے شادی بھی بہت جلد ہو جائے گی اور شادی کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے سے بے انتہا محبت اور شفقت سے رہیں گے معزیز خوابتین و حضرات وظیفہ بہت ہی آسان ہے وظیفہ بتانے سے پہلے ہم آپ سے چھوٹی سی غزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی لگے گبل کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوڈفیکشن آپ کو بہ آسانی مصول ہو سکے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں اگر آپ کے رشتے میں رقاوٹ ہے بندش ہے یا کسی بھی وجہ سے آپ کا رشتہ نہیں ہو پا رہا آپ کی عمر گزرتی جا رہی ہے تو آپ نے آج سے اللہ پر یقین رکھ کے اس عمل کو شروع کر دینا ہے عمل بہت ہی آسان ہے آپ نے قرآن پاک کی سورہ سورہ قصص کی آیت نمبر چوبیس کو ہر نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ پرنا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ عامال ایسے ہوتے ہیں جو کہ کافی مشکل ہوتے ہیں لیکن ان سے جو ریزلٹ ہے وہ سو فیصد نکل آتا ہے آپ نے ہر نماز کے بعد سورہ قصص کی آیت نمبر چوبیس جو کہ ابھی آپ کی سکرین پر ہے بہت ہی مختصر سی آیت ہے سمات فرمالیں پیارے ناظرین و سامائین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ تھی سبزیاں اور درختوں کے پتے کھا کر سفر تیہ کرتے رہے ایک وقت ایسا آیا کہ جب بکریوں کو پانی پلا کر سائے میں بیٹھے تو بھوک سے برا حال ہو گیا تو اس وقت یہ دعا فرمائی چنانچہ اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور سارا بندوں بس فرما دیا اللہ تعالی نے نہ صرف کھانا عطا فرمایا بلکہ کھانا پکانے والی بھی عطا فرما دی اسی لیے اگر کوئی بھائی یا کوئی بہن شادی کے مسئلے میں گھرا ہوا ہے شادی ابھی تک نہیں ہو پا رہی کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو آج سے چالیس دن آپ نے پورے کرنے ہیں چالیس دن باہر نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ سورہ قصص کی آیت نمبر چوبیس کو پرتے رہنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ آپ آسانی سے پندرہ منٹ میں پر لیں گے عمل سننے کے لحاظ سے ذرا مشکل ضرور لگ لہا ہے لیکن یقین کریں اس کا ریزرڈ آپ کو سو فیصد ملے گا پیارے دوستو جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس نے ضرور فائدہ حاصل کیا ہے عورتیں اپنے خاص دنوں میں چھوڑ دیں اور خاص دن ختم ہونے کے بعد جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیں انشاءاللہ ہوتاالہ چالیس دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ اپنے کرم کی تجلی عطا فرما دیں گے اور آپ کا رشتہ بہت جل اچھے گھرانے میں تیر پا جائے گا امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا اس وظیفے کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے سے فائدہ حاصل کر سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بندہ ینا چیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ